اسلام علیکم میرے چینل کریئر بوم میں خوش آمدید پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اسپیشل برانچ پنجاب پولیس میں انٹیلیجنس آپریٹر کی جوبز انناؤنس کی گئی ہیں جس میں پنجاب کے تمام ازلا کا ڈومی سہل رکھنے والے حضرات اپلائے کر سکتے ہیں انٹیلیجنس آپریٹر جوبز کا بیسک اسکیل ساتھ ہے اور اسامیوں کی تعداد دو سو پچیس ہے تعلیمی قابلیت اور اہلیت آپ کی انٹرمیڈٹ یا اس کے مساوی سیکنڈ ڈویجن میں ہونی چاہیے اور ایج لیمٹ آپ کی اٹھارہ سے پچیس ساتھ تک ہونی چاہیے درخواست فارم آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolis.gov.pk سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید باران اپنی تمام تر دستاویزات جس میں تعلیمی اصنات، سرٹیفکیٹ، دو میسائل، شناختی کارڈ، سب کی فوٹو کوپیز اور تین عدد تازہ پاسپورٹ سائز تصاویر اور درخواست فارم جس کی فیز پانچ سو روپے ہے ریجنل آفیس سپیشل برانچ میں 20 دسمبر 2023 تک جمع کروا سکتے ہیں اسپیشل برانچ کے ریجنل دفاتر راولپنڈی، سرگودہ، فیصل آباد، گجرولا، شیخ پورا، لاہور، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں ہیں نامکمل اور غلط معلومات کے ساتھ دی جانے والی اور مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستیں قابل قبول نہیں ہوں گی موضوع میدواران کی لسٹیں پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی اور ریجنل آفیس سپیشل برانچ میں بھی عویزہ کر دی جائیں گی تقرری صرف اوپن میرٹ کی بنیاد پر پنجاب کی سطح پر ہوگی وہ میدواران جو فیملی کلیم یعنی شہید، مازور، ریٹائر اور حاضر سرویس کی بنیاد پر اضافی نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اپنے متلکہ تمام کاغذات جیسا کہ پینشن بک، ریٹائرمنٹ آرڈر کاپی، تلکہ یونٹ کے سربراہ سے حاصل کردہ سرٹیفیکیٹ اپنی درخواست کے ساتھ اٹیج کریں گے اصلی تعلیمی اصناد اور دیگر دستاویزات انٹرویو کے وقت بھی دیکھی جائیں گی اور مطلوبہ تعلیمی میار پر پورا نہ اترنے والے امیدوار کو انٹرویو دینے کی اجازت نہ دی جائے گی شورٹ لیس امیدواران کا جسمانی برداشت کا ٹیسٹ اور دوڑ کا ٹیسٹ منقض کیا جائے گا مرد امیدواران کو ایک میل دوڑ کا فاصلہ سات منٹ میں اور خواتین امیدواران کو دس منٹ میں تیہ کرنا ہوگا جسمانی برداشت کے ٹیسٹ کے بعد تحریری امتحان ریجنل آفیس کی سطح پر منقض کیا جائے گا جس کی جگہ تاریخ اور وقت کے بارے میں بعد میں مطلع کیا جائے گا تحریری امتحان جنرل نالج بنیادی انٹیلیجنس پاکستان افیرز اسلامیات کرنٹ افیرز روز مرہ سائنس اور کمپیوٹر سکیلز اور اردو اور انگلیش لینگویج کمپرہنسیف اور مشتمل ہوگا تحریری امتحان میں کامیاب امیدواران کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا انٹرویو میں کامیاب امیدواران کو نفسیاتی ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا ابتدائی کانٹریکٹ تقرری تین سال کی مدت کے لیے ہوگی جو بعد میں آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر بڑھائی بھی جا سکتی ہے سرکاری ملازمین محکمانہ توسط سے درخواستیں جمع کروائیں حکومت کی ہدایات کے مطابق خواتین کے لیے پندرہ پرسنٹ اور اقلیتوں کے لیے پانچ پرسنٹ کوٹا مختص ہے عمر کی بالائی حد درخواست وصول کرنے کی آخری تاریخ تک شمار کی جائے گی اور عمر کی حد میں کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دی جائے گی ٹیسٹ، انٹرویو، نفسیاتی ٹیسٹ کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا بھرتی شدہ امیدواران کو سپیشل برانچ پنجاب میں کہیں بھی تائنات کیا جا سکتا ہے امیدواران کا جسمانی برداشت کا ٹیسٹ، تحریری انتہان اور انٹرویو اور نفسیاتی ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے کسی بھی مرحلے میں نکامی کی صورت میں امیدوار کو بھرتی نہیں کیا جائے گا تمام امیدواران کو اس ٹام پیپر، بیانے حلفی جمع کروانا ہوگا جس کی فیس سو رپے ہے کہ وہ کسی قسم کی ایف آئی آر یا مقدمے میں ملوث نہیں ہیں اگر کسی بھی مرحلے میں امیدوار کی تعلیمی اثنات، دو مثال، قومی شناختی کارڈ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ کی پرتال کے دوران کاغذات جالی یا غیر تصدیق شدہ پائے گئے تو امیدوار کی بھرتی منسوخ کر دی جائے گی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اپلیکیشن فارم اور حلف نامہ حاصل کرنے کے لیے آپ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ www.punjabpolis.gov.pk پر جائیں گے پنجاب پولیس سب سے پہلی ویب سائٹ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پنجاب پولیس کا ہوم پیج آ جائے گا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو لاسٹ میں جوائن پنجاب پولیس آئے گا اسے کلک کریں گے تھوڑا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو ہمارے سامنے اشتہار نظار آ رہا ہے اشتہار آپ ریڈ آؤٹ کر لیں اشتہار کے نیچے ایڈورٹائزمنٹ اپلیکیشن فارم انسٹرکشن سپیسمن ایف ڈیویڈ ہے اپلیکیشن حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا اسے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اپنی تمام طرح انفورمیشن صحیح سے درچ کریں گے جس میں تین عدد پاسپورٹ سائز تصاویر لگائیں گے اپنا نام اردو میں انگلیش میں والد کا نام اردو میں انگلیش میں درچ کریں گے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نمبر تاریخ پیداش ہنسوں میں ڈو میسائل کا زیلہ متعلقہ تھانہ تعلیم آلہ ڈگری سے شروع کرتے ہوئے میٹرک تک کے قواہف درچ کریں گے اگر آپ پہلے سے کسی سرکاری یا نیم سرکاری دارے میں ملازم ہیں یا نہیں وہ درچ کریں گے موجودہ پتہ، رہاشی پتہ، فون نمبر، موبائل نمبر، کوٹہ، اوپن میرٹ، خواتین کوٹہ یا اقلیتی کوٹہ جو بھی ہے اسے منتخب کریں گے اپنا دستخط اور انگوٹھے کا نشان لگائیں گے حلف نامہ حاصل کرنے کے لیے سپیسمن افیڈیپ پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے حلف نامہ آ جائے گا اس کی فیس سو روپے ہے اس میں اپنا نام والد کا نام، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ، نمبر درچ کریں گے اور کس برانچ پر آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ درچ کریں گے اپنا فون نمبر اور تاریخ درچ کریں گے آپ اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کی فوٹو کوپیز اور درخواست فارم جس کی فیس پانچ سو روپے ہے اور حلف نامہ اٹیچ کر کے ریجنل آفیس کے سپیشل برانچ کے دفاتر میں جمع کروائیں گے تو لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کریں اور جلدی سے اپلائے کریں شکریہ